جی تو دوستو وائٹی سٹوڈیو میں کمیونٹی کا اپشن آگیا جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آ جائے گا connect with your community تو یہ اپ ڈیٹ کیا ہے اور یہ فیچر کس طرح سے کام کرتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ کمیونٹی کا اپشن آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے یہ والا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں گے community sport light badges and profile card اور نیچے آپ دیکھیں گے insights اس کا اپشن ہے تو جیسے آپ یہاں سے start exploring پہ کلک کریں گے یا پھر آپ یہاں سے community پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آ جائے گا اس طرح سے اور یہاں پہ آپ سب سے اوپر دیکھیں گے comments کا اپشن ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے یہاں پہ returning viewers کا اپشن ہے تو یہاں سے اگر آپ سب سے نیچے دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے community sport light اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کچھ channels یہاں پہ show ہو رہے ہیں تو یہ feature کس طرح سے کام کرتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں basically یہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے channel پر آپ کا کون سا subscriber زیادہ active ہے اور زیادہ comments وغیرہ کرتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے comments لکھا ہوا اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے 28D لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ last 28 days میں جو آپ کے channel پر comments آئے ہوتے ہیں total وہ یہاں پہ show ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ جس پہ click کرتے ہیں اس طرح سے تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ والا interface آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو comments دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں سے آپ last 7 days کے comments بھی جات کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے last 7 days کے comment میں نے select کیا اور سامنے آپ دیکھیں گے 37 comment ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے 28 days کے select کر لیتے ہیں یہاں سے آپ last 90 days کے بھی select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں نے last 90 days کو سلیکٹ کیا اور سامنے آپ دیکھیں گے 523 کمینٹ ہے اور نچے آپ دیکھیں گے top content تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ویڈیو top پہ ہوتے ہیں جس پہ زیادہ کمینٹ آئے ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس پہ زیادہ کمینٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ last 28 days کا بھی دیکھ سکتے ہیں last یہاں پہ 7 days کا بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے last 7 days میں میری جس ویڈیو پہ زیادہ کومنٹس آئے ہیں وہ یہ والی ویڈیو ہے اس پہ یہاں پہ 15 کومنٹس آئے ہیں تو اس طرح سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی کون سے ویڈیو پہ زیادہ کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں گے کمیونٹی سپورٹ لائٹ اور یہاں پہ کچھ چینلز دکھائے جاتے ہیں تو کمیونٹی سپورٹ لائٹ کا بھی مطلب میں آپ کو بتا دے تو یہ دیکھیں ویکلی ہائی لائٹ آف یور موسٹ انگیج آڈینز میمبر انکلوڈنگ یور ٹاپ کومنٹس تو یہاں پہ پانچ چینلز شو کیے جاتے ہیں یعنی جو پانچ ٹاپ پہ ہوتے ہیں جو آپ کے چینلز کو سبسکرائب کرتے ہیں یا آپ کی ویڈیوز کو لائک یا کومنٹ کرتے ہیں تو ان چینلز کو یہاں پہ دکھایا جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چینل اور اس کے نیچے یہاں پہ کومنٹس شو ہو رہے ہیں تھرٹی ٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے لاسٹ اٹھائیس دنوں میں اس چینل کی جانب سے تھرٹی ٹو کومنٹ ہوئے ہیں تو اس طرح سے آپ کو پتا جل جاتا ہے کہ میرے کس سبسکرائبر نے زیادہ کومنٹ کیے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کومنٹس وغیرہ شو ہو رہے ہوتے ہیں جو اس نے کیے ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ویو چینل آن یوٹیوب یہاں پہ آپ اس کا چینل بھی ویو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹرننگ ویورز اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس طرح سے یہ گراف دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی ویڈیو پہ ریٹرننگ ویوز کتنے ہیں یعنی جو بندہ آپ کی ایک ویڈیو دیکھتا ہے وہی بندہ آپ کی دوبارہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس طرح سے آپ کو یہاں سے اس طرح سے گراف شو ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز پر ریٹرننگ ویوز کتنے آ رہے ہیں تو اگر آپ کومنٹس وغیرہ چیک کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کومنٹس کا اپشن آپ یہاں پہ دیکھیں گے ویو آل آپ اس پہ کلک کر کے یہاں پہ کومنٹس بھی چیک کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں سے سارے کومنٹس بھی چیک کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو اس اپ ڈیٹ کی سمجھ آگی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کویسٹن ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس کا انصر آپ کو مل جائے گا تو اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں